کی کوریشن پارٹنورز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ ہر معاملے میں بڑی مدد بھی کی اور ہمارا ساتھ آ دیا میں ان کا مشکور ہوں جناب بجرد پہ تقریر کرنا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے مبارحال تخمینہ اور آنجات کا دستاویز ہونے پر تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے ایک پلیس ٹائل مقابلہ سمجھا جاتا ہے میں اپوزیشن کو اور حکومت کے ارکان کو میری استدعہ ہے کہ اس کو اس انداز میں جو انہیں اسمبلی کے اندر اس پر بات کر لیں کہ اس سے قوم کو فیدہ ہو قوم کو اجسی میسیج چھلی جائے اگر ہم یہاں جو پچھلے دنوں یہاں پر جو آنگامہ ہوا یا ابھی اگر سپیچز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مختلف چیزوں پر لڑتے رہے تو اس سے نہ ملک کو فیدہ ہوگا نہ عوام کو فیدہ ہوگا اختلافات میرے بھی ہو سکتے ہیں میں پاٹی میں ہوں مگر اختلافات میری بھی ہو سکتے ہیں کچھ چیزوں پر میرے ڈیزرویشن بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ کہ حکومت کی اپنے بھی کچھ مجبوریہ ہوتی ہے اور اس کے تخش چلنا پڑتا ہے ہمیں ایک خراب اور ایک میں کہہ دوں کہ ایک کمزور معیشت ملی تھی تین سال ہونے کے باوجود اب تک ہماری حکومت اس پہ کابون نہیں پا سکی ہے اس لیے ہم کمزور حالت میں جو انہیں اپنی بجب پر تیار کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں مگر احمد اللہ میں اپنے عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ دیا ہر صوبے میں ہر جگہ پہ شہروں میں دہاتوں میں کمزور جگہوں میں اب انشاءاللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہماری کوریشن پارٹنرز اور ہمارے وزارہ مل کے حسد عمر صاحب میں نے یہاں دیکھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری کچھ کمزوریہ باقی رہ گئی ہے فائنانشل اس پہ کابو پائیں گے میں زیادہ سوابی کے لیے خاص طور پہ بہت شکریہ سوابی کے لیے پہنے بہت کچھ کر لیا ہے میں اس سلسلے میں جب مجھے میرے بھائی نے یاد دلایا تو خطق صاحب کا زیادہ مشکور و ممنون ہوگا کہ اس وقت پچھلے دو حکومتوں میں مجھے یہاں کوئی بجت کا حصہ نہیں ملتا تھا میرے بھائی اس کے دعا ہوں گے جب یہاں پہ ہم وہاں بیٹھ کے چیختیں چلاتے تھے اور مجبوراں پھر میں حکومت کے شراف ہائی کورٹ میں گیا یہ اس کا مسئلہ تھا جی خواہ نا نجی تاثر در کری دی من در سالے در ور کری دی مخکم در ور کری دی تو مدر سکر ساری آہ تو الحمدللہ کہ عمران خان کی قیادت میں میرے بھائی وزراء انہوں نے بلا امتیاز ملک کی ترقی کی خاطر پشمان دالاکوں کی خاطر بجت کی تیاری کی ایسا بلکل نہیں ہے کہ ایک کو ہم نے اور اس حکومت نے میں دس سال وہاں بھی رہا ہوں دس سال وہاں تو جیشن میں رہا ہوں میں نے دونوں حکومت یہ دیکھی ہے میں نے پیپل پارٹی کی حکومت بھی دیکھی ہے اور میں نے مسلمی غنون کی حکومت بھی دیکھی ہے کہ اس میں ہمیں ایک روپے نہیں ملا کرتا تھا جو بڑے بڑے پراجیکٹیں ابھی یہ جیسے 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 ترکی صاحب آپ چیز تو میں مشکور ہوں اپنے حکومت کا امیان خان صاحب کا اپنے وزارہ کا اور خاص کر پھر میرے بھائی تو ویٹے ہی در اصد صاحب مگر اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر خزانہ صاحب کا بڑا شکریہ آدھا کروں گا کہ امنا مسائد آلات میں جنہیں بڑا بیرس بجرد جو ہے نا قوم کے لئے پیش کر دیا ہے انشاءاللہ ورحمان اس میں بہتری آئی گی انیس سو دیارہ میں سے ہوا تھا کہ ہماری ایک کومیٹی بنی تھی یہاں اس اسمبلی کے اندر شاہد اکان عباسی صاحب بھی میرے اس کومیٹی میں چیرمین ہوا کرتا تھا اور ساری پارٹی سے جو لوگ کہ ہم انرجی کرائیسس پر بات کر لی ہم نے مسعودہ تیار کر دیا حکومت کو دی بھی دیا مگر بہت احسوس کے ساتھ کرنا کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہو سکا ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نئے پراجیکٹ کر رہے ہیں اس میں اسی کو جگہ دے گی انٹلگریزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں پیس کو مردان سوابی میں انڈسٹی کی کنیکشن نہیں دے سکتی ہے کیونکہ ہمارے فیڈل لائنز اور ہمارے گرڈ سیشن اوور لوڈڈ ہے مگر میں مشکور ہوں عمر ایوب صاحب آپ اس وقت نہیں ہے اس کا بھی اور اپنے حکومت کا کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصہ میں مجھے رجل میں ایک ریسٹیشن الحمدللہ بنانے کے مراحل میں ہے اس سے ہمارا کافی بوجھ خاتم ہو جائے گا گنٹو گنٹو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں بھی کمی آ جائے گی تو میں اس کا شکریہ دا کرتا اپنے حکومت کا مراحل کے ساتھ کردگی بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے کارٹر بھی اگر مائیس کن نہیں ہے تو زیادہ قابل تعریف بھی نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں عمر صاحب بیٹے ہوئے ہیں بڑی تندہی سے جو انہوں نے کوشش ہوتی ہے کہ یہ رائز اور جو حقیقتن جن ممبرانٹس کے پراجیکٹ ہے اسی میں وہ فنڈنگ کرتے ہیں میں مشکور ہوں اس بات کا اور میں بھی یہی چاہتا ہوں ایز انجینئر کہ وہاں آپ فنڈنگ ہونے چاہیے جس سے عوام کو لوگ کو ملک کو فیدہ ہونا چاہیے سر کچھ جگہوں میں مسائل ضرور ہیں ملک کے غیر ترکیاتہ اراجات بن رہے ہیں صرف نہیں کہ اخراجات میں پانچ ارپے سالانہ سے زیادہ اخراجات آ رہے ہیں اور یہ حال ایف آئی اے کا بھی ہے کہ ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں متحدہ پارلیمنٹ کے انتظامی اخراجات میں دس ارپے تک سالانہ بچت ہو سکتی ہے جنابی سپیکر آزادی سے پہلے دینی مدارس چندے پر چند رہے تھے آج تریتر سال بعد بھی چندے پر چند رہے ہیں دینی مدارس کے اخراجات حکومت کو ادا کرنے بلکل چاہیے تاکہ ہم کسے بھی اس ڈگر میں لائے اس لائم پہ لائے جہاں پہ ہمارے دوسرے انہارسیز اور کالیزز پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ملک میں تفریقی فضاء ختم ہو اور اکسانیت قائم ہو جنابی شومن مہنگائی کی وجہ سے مدل پلاس کی مشکلات میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے بلی اور گیس کے لائسز کو ختم کرنے لیے ساریفین پہ ڈالے گئے اخراجات کو کم کرنا شاہیے یہود اور غنود سے کرد لینا ہوتا ہے اگر یہ پاری رکھتی رہی تو ملل پلاس ختم ہو کر صرف دو پلاسے رہ جائے گی یا تو لینے والے یا خیرات ماننے والے جناب یہ مقدس ایوہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور آیات نقشیں اس کا ہر رکن معزز ہے سب کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے اگر چور ڈاکو یا لا آل وہ اس اراکین کی کرکر لگی ریپورٹ شاہے کرے تاکہ چور ڈاکو نہ آل اس ہاؤس کے ممبر بننے کے خواہش نہ کرے جناب چیمن صاحب میں یہ ہاؤس وزیر عظم کا انتخاب اور کاربینہ کا اعتصاب کرتی ہے پورے ملک میں اس ہاؤس کا نمائی مقام ہے اس کی کارکردی کا سارے ملک پر اثر پرتا ہے آج سے اس ہاؤس میں تنقید نہیں تعمیری اور بعض پر اتفاق ہونا چاہیے بہامی احترام وقار سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک میں بہامی تنازات میں کمی ہو اپنے حلقے کے طرف آنگا اور یہ امید رکھتا ہو اپنے اپوزیشن بھائیوں سے اور اپنے بھائیوں سے بھی کہ ہم افہام و تنہیم کے ساتھ جو مرکزی مشاقل ہیں یا جو قوم کے مشاقل ہیں اس کے طرف اپنی توجہ مبتول کرائیں اور یہ اوپر اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ منازات ہے اس کو جب بھول جائے کیونکہ یہ ابھی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا بس میں دو تین بارے اپنے حرقے کی کروں گا سر یہ سلام ہمارے ہاں آیا ہوا ہے مگر میرا اپنا جاؤ اپنا علاقہ جو اس یونیون کونسل کا سب سے مرانہ کا ہے وہ اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے وہاں پر پائیت کی جو ابھی ہم وہ نہ نہیں میں نے اس کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل کی تھی شاید خاکران عباسی صاحب انجھے بس وزیر آزم بنے اور انہیں کہا کہ میں کچھ دیتا ہوں اس کی حکومت ختم مگر کچھ نہیں دیا شکر الحمدللہ کہ پشارہ ہی کوٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ان کو ٹائم بھی دیا اور اب ہی اس حکومت میں میرے حلاقے میں جو بائیس انہیں کونس تے وہ دس مجھ آئیدہ ہے اس میں الحمدللہ اب یہ پائیپ لائنگ شروع ہو گئی رہی میں اپنے بائی پرویز خنطق جو اماد وزیر علا تھے اس نے ہمیں فن دیئے تھے ہمیں یہاں سے ایک روپے فن نہیں ملا تھا میرے بائی سن دے اس طرف کے ہم نے وہاں سے فن دیا پرویز خنطق ساتھ اور اپنے گیس کا کام شروع کر دیا بڈلی کے گریج سیشن کا کام ہو رہا ہے الحمدلللہ دو پہلے سے بنے اور اس حکومت نے عمر حیوب صاحب کا میں مسکور ہوں اس نے ابھی رزر میں گریج سیشن جو نے 132 کے وی اس پہ کام شروع کر دیا سپیکر صاحب نے یہ یہاں پہ حسط کیسر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ 220 کے وی کا جو گریج سیشن ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے اور پیز ڈی پی میں ابھی اس سال اس کے دن فن بھی رکھا گیا ہے جس کے میں اس دمر صاحب تب مشکور ہوں اس نے ہماری اس میں کافی مدد کی ہے چوٹا لاہور جو سیشن جو میں نے اس حکومت سے منظور کروایا تھا تقریبا مکمل ہو گیا ہے اس کا پاک ٹرانس فارمار اور کچھ پینل وغیرہ باقی ہیں وہ بھی آ جائے گا دوبیان گریج سیشن سے جو پچھلی حکومت میں نے بنائی تھی اسے سیپویک رشا ٹیرز کو کچھ بیڈلی کے فیڈرز جا رہے ہیں تو میری صدا ہوگی حکومت سے کہ اس میں ٹرانس فارمار جو ایک چالیس اور ایک بیس کا لگا ہوا ہے اس کو اپگریٹ کر کے تاکہ اس علاقے کو ہمارے اگریسٹریشن سے اس زون کو بھی محصر ہو آخر میں انٹرشین ادینہ جو روگ جس کے لئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گلاس بجک میں بھی اور اور میں نے اپنے بھائی سے وزیر صاحب سے کمیونکیشن کی درخواست بھی کی تھی اس کی لئے الحمدللہ ابھی ہم کہتے کہ انٹرشین نہیں بن سکتا ہے تو اس کو روگ دونوں طرف سے تاکہ علاقہ اس پہ بیس یونی کونس سکتے تاکہ وہ اس سے لگ جائے ورنہ وہ ہم تقریباً پندر چٹبیس کلیمیٹر مسافت ایک طرف سے دوسرے طرف سے کر کے پھر سوابی انٹرشن بہت شکریہ میں آپ کا مشکول ہوں آپ نے مجھے وقت جزا کر جناب مطرن